بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم وصحیل مخرجہم اللہم اغسلنی فیہ من الظنوب والتحرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی بتقو القلوب یا مقیل آثارات المزنبین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم آج 23 رمضان المبارک کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یقیناً شب قدر آپ گزار چکے ہیں آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر چکے ہوں گے خدا سے دعا وہ ہے کہ خدا اس ماہ مبارک میں ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت سے گناہوں کو بخشوانے کے طریقے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہو تو جس طرح یہ ماہ مبارک ہم سے ودا ہو چکا ہو اسی طرح ہمارے گناہ بھی ہم سے دور ہو چکے ہوں معصومین علیہ السلام نے رمضان المبارک کے ہر روز کیا مانگنا ہے اس کے بارے میں ہمیں مختلف دعائیں تعلیم فرمائی ہیں تئیس رمضان المبارک کو اپنے پروردگار سے کیا مانگنا ہے وہ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہم اغسلنی فیہے اے پروردگار اے میرے اللہ اے میرے محبود اے میرے الہ اغسلنی پروردگارہ مجھے تھوڑا مجھے پاک کر دے فیہے آج کے دن کس سے منا ظنوب گناہوں سے پروردگارہ آج مجھے گناہوں سے پاک کر دے دو باتوں پہ اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ کہ غسل یا دھونا یہ کب ہوتا ہے کہ جب کوئی نجاست لگ جاتی ہے جب کوئی گندگی لگ جاتی ہے اس وقت کہا جاتا ہے مجھے دھو ڈالو مجھے پاک کر دو مجھے ساف کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ظنوب جو ہیں یہ ایک گندگی ہیں یہ ایک قصافت ہیں اس سے جس طرح جسم کے اوپر کوئی گندگی لگ جاتی ہے اس کو دھونا پڑتا ہے اسی طرح گناہ بھی ایک گندگی ہے جس کو دھونا ہوتا ہے اور ظنوب زم کس کو کہتے ہیں عموماً ہم لوگ حقیقت میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے ان کو واجب کہتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے ان کو حرام کہتے ہیں ہم عمومن معاشرے کے اندر جو تعریف مشہور ہے زم کی جو لوگ زم سمجھتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو اگر انجام دیا جائے یعنی فعل حرام کو اگر انجام دیا جائے تو اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی شراب پی لے تو کہا جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہے اگر کوئی جھوٹ بولے تو کہا جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہے اگر کوئی خدا نہ خاصدہ زنا کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہے اگر کوئی غیبت کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہے یعنی وہ افعال جس سے خالق حقیقی نے منع کیا تھا اس نے وہ انجام دیا ہے پس اس نے گناہ کیا ہے لیکن وہ جو واجبات ہیں ان کو اگر کوئی چھوڑ دے اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے تو یہ نہیں کہتے نہیں سمجھا جاتا عموماً کہ اس نے گناہ کیا ہے اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو عموماً اس کو نہیں کہا جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے یہ تعریف غلط ہے جس طرح حرام کام پر عمل کرنا ایک گناہ ہے اسی طرح واجب کام کو چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے اگر شراب پینا ایک گناہ ہے تو نماز کو تر کرنا بھی ایک گناہ ہے اگر زنا کرنا ایک گناہ ہے تو اسی طرح روزے کو چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے تو آج ہم اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ آج کے دن وہ جو میں نے تیرے واجبات چھوڑ دیئے یا تیرے محرمات پر عمل کر دیا اس کی وجہ سے جو میں آلودہ ہو گیا ہوں جو میں قصیف ہو گیا ہوں وہ جو میری روح داہدار ہو گئی ہے پروردگارہ آج کے دن دھوڑار اس کو آج کے دن ان سب داغوں کو ختم کر دے وطہرنی اور مجھے پاک بنا دے مجھے پاکیزہ کر دے کس سے فیہ منع قیوب آج کے دن عیبوں سے مجھے پاک کر دے عیب یعنی ایک چیز کی جو حقیقت ہے اس سے ہٹ کر اس میں کچھ کمی یا اضافہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے ایک چیز کو جیسا ہونا چاہیے اس سے یا اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو جائے یا اس میں کسی چیز کی کمی ہو جائے تو کہا جاتا ہے اس میں عیب ہو گیا ہے اگر وہ واجبات جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں اور فرض کیے ہیں اگر کوئی انسان اس میں کمی کر دے تو یہ بھی ایک عیب ہے اگر اسی طرح وہ محرمات جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیے ہیں ان میں سے کسی ایک عیب کو انسان اس کے اوپر کمپرومائز کر لے تو یہ بھی کیا کیا ہوا ہے یہ حقیقت میں عیب ہو گیا ہے اسی طرح اگر کوئی چیز جو دین مقدس اسلام میں بیان نہیں ہوئی ہے اور میں اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں یا اس سے رکنا شروع کر دوں تو یہ بھی عیب ہے عیب صرف کسی چیز کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ اس چیز کی جو حقیقت ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو گیا ہے یا اس میں کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے ان دونوں چیزوں کو اضافہ اور کمی دونوں کو عیب کہا جاتا ہے پس مجھے اپنے پروردگار کی ان باتوں کو ماننا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے اور ان باتوں سے رکنا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے اور اپنی طرف سے مجھے دین نہیں بنانا نہ دین میں کسی چیز کو شامل کرنا ہے اور نہ کسی چیز کو دین سے نکالنا ہے تو آج کے دن مجھے پروردگار سے کیا مان رہے ہیں پروردگار آپ میرے گناہوں کو ختم کر دے مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے مجھے ایوب کی آلودگی سے پاک کر دے وامتحن قلبی بتقوى القلوب پروردگار میرے دل کا امتحان لے کس کے ذریعے تقوى القلوب کے ذریعے قلوب کے تقوى کے ذریعے میرے دل کا امتحان لے پروردگار آپ میں قیار ہوں میں حاضر ہوں میں نے بائیس روزے رکھ لیے ہیں میں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہے آج آپ کی بارگہ میں آیا ہوں کہ میرے دل کا امتحان لے کہ اس کے اندر تقوی آیا ہے یا نہیں آیا اس کے اندر کتنا تقوی آیا ہے کتنی اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوئی ہے کہ میرے سامنے اگر دو راستے آ جائیں ایک برائی کا راستہ ہو اور ایک اچھائی کا راستہ ہو تو یہ کہا اچھائی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے یا پرائی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے کہنا کا چاہ رہا ہوں پروردگارہ اگر میرے سامنے ایسی صورت حال بن جائے تو تقوی القلوب عطا فرما کہ میں اچھائی کے راستوں کو اختیار کروں برائی کے راستوں کو چھوڑ دوں یا مقیل آخرات المزنبین اے گناہ کرنے والوں کی لفشوں کو بخش دینے والے لفظ مقیل اقالہ سے نکلا ہے اقالہ کے کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کوئی چیز بیچتا ہے فرش کیا میں نے اپنے گھر کو کسی کو بیچ دیا جب میں نے اپنے گھر کو کسی کو بیچا کچھ دنوں کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے مجھے اس گھر کو نہیں بیچنا چاہیے تھا یہ سعودہ غلط ہو گیا ہے میں پچھتایا اپنے اس سعودے پر اور میں نے جا کر کہا کہ آپ میرے بانی کریں اور میرا گھر مجھے واپس کر دیں دو رییکشن ہو سکتے ہیں ماں پر ایک رییکشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں یہ سعودہ تو ہو گیا ہے ہم آپ کا گھر آپ کو واپس دے سکتے ہیں لیکن اس بنیاد پر کہ اب ایک نیا سعودہ ہوگا کہ اب آپ ہم سے خریدیں گے اور نئی قیمت پر ہم گھر آپ کو واپس کر دیں گے اور ایک تفعیح ہوتا ہے کہ وہ بندہ مومن کی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تو میرا مومن بھائی ہے تو آیا ہے اور تو نے آ کر کہا ہے کہ میں گھر دیکھ کر پچھتا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے ہم اس معاملے کو فسخ کرتے ہیں اس معاملے کو ختم کرتے ہیں اور ہم آپ کو آپ کا گھر واپس کر دیتے ہیں اور وہ رقم جو میں نے آپ کو دی تھی وہی رقم آپ مجھے واپس کر دیں یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ جس میں گھر کو واپس کر رہے ہیں اور وہی رقم جو سعودے کی تھی وہ واپس لے رہی ہیں اس کو کہتے ہیں اکالہ بے یعنی بے کو نہ دی دے گرفتن یعنی ایسا سمجھنا کہ جیسے پے ہوئی نہیں تھی یعنی یہ سعودہ ہوا ہی نہیں تھا ایسا سمجھنا تو آج میں کیا کہہ رہا ہوں یا مقیل آسرات المذنبین اے گناہوں کے گناہداروں کے لگزشوں کو ایسا سمجھنے والے جیسے یہ لگزشیں ہوئی نہیں تھی جیسے یہ گناہ ہوئی نہیں تھی اللہ یوں معاف کرتا ہے کہ جیسے یہ گناہ ہوئے ہی نہیں تھے اللہ اکالہ کر دیتا ہے گناہوں کا اے پروردگار چونکہ تُو رحیم ہے چونکہ تُو غفور اور رحیم ہے چونکہ تُو غفار اور ظلوب ہے چونکہ تُو ستار اور ایوب ہے آج تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں پروردگارہ گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے پروردگارہ ایوب سے پاک کر دے میرے دل میں تقوی پیدا کر دے پروردگارہ میرے گناہوں کو یوں سمجھ لے جیسے میں نے گناہ کیے ہی نہیں تھے اس لیے کہ تیرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے پروردگارہ تُو ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو میرے گناہوں کو ایسا سمجھے جیسے وہ ہوئے ہی نہیں ہیں خدایا تجھے محمد و آل محمد کا وستہ ہماری یاد کی دعاوں کو قبول فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم